پروموشن کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ سمیت وزرہ کمیٹی بیوروکریسی پر کیوں برس پڑی سرکاری ملازمین کے لیے بہت ہی اچھا اقدام اس کے ساتھ سرکاری ملازمین اور پینشن کے حوالے سے عید کی بجائے اب تنخواہیں جو ہیں اور پینشن یکم مائی کو دینے کا فیصلہ کابینہ نے اہم اپ ڈیٹ دے دیا تو اس کی ساری تفصیل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے ڈیٹیل جانتے ہیں اسلام علیکم دوستو اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلی خبر قومی سمیلی کی خصوصی کمیٹی برائے متاثرہ ملازمین کی میٹنگ قادر خان مندو خیل کی سربرائی میں ہوئی کمیٹی نے سیکرٹری اور ڈائریکٹر ایچ آر کو شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے آج دن گیارہ بجے تک عمل درامر رپورٹ کے ساتھ طلب کا لیا ہے کیابنٹ ڈویزن کے ادار پاکستان ڈویلپمنٹ کارپوزیشن کے افسران نے کمیٹی کو بتایا کہ ملازمین کا کیس وزیراعظم حافظ میں بھیجا ہوا ہے جس پر ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے اکیس دسمبر کے حکمات کے حوالے پر عمل درامت کے لیے بوٹ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں کیس رکھیں گے کمیٹی نے عمل درامت نہ کرنے اور میس گائٹ کرنے پر افسران کو شوک آز نوٹس بھی جاری کر دی ہیں اسی طرح مختلف قسم کے حکم جو دیے گئے تھے اس حوالے سے افسران کو نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوکری سے برطرف کرنے کے ہوئی احکامات دیے گئے ہیں اور دیگر بھی احکامات سادر فرمائے گئے ہیں تو دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ عید پر ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے سوبے نے وفاق سے فنڈ مانگ لی ہیں مالی حالات انتہائی خراب ہیں عید تک تنخواہوں کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہر طرح کی کوشش کی جا چکی ہے کے پی کے ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہیں دینے کے حوالے لیکن کارگرد ثابت نہ ہو سکیں اور آج پھر کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اب ملازمین اور پینچنرز کو عید سے پہلے تنخواہیں اور پینچن ادا نہیں کیے جائیں گے بلکہ روٹین کے مطابق یکم مئی کو ہی ان کو تنخواہیں اور پینچن دی جائیں گے جس سے سرکاری ملازمین اور پینچنرز مایوس ہو گئے ہیں تیسری خبر پرموشن کے حوالے سے ہے یہ جو لیٹر ایس سروس اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن جو دپارٹمنٹ کی جانب سے گیارہ اپریل دو ہزار تئیس کو کیا گیا ہے پرموشن کے حوالے سے جونئر کلر کے طور پر ایک سے ہر سکیل کے طور پر تو ان کی کوالیفیکیشن بھی انہوں نے بتا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دس پانچ دو ہزار تئیس تک جو ہیں وہ نام وغیرہ اور دیگر جو دستاویزات چاہیے ہیں جس میں طرح اوریجنل سروس بکس اور میٹر کی سنت وغیرہ اور دپارٹمنٹ کا نام آفیس وغیرہ وہ جمع کروا دیں دس پانچ دو ہزار تئیس تک اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹیپنگ اور ڈی پی سی کے حوالے سے الیکشن کمیشن اجازت دے گا اس کا بھی جلدی انعقاد کیا جائے گا تو یہ سیکٹریٹ میں کام کرنے والے ایس اینٹ جیئرہ دپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے حوالے سے تھا تو یہ تھی تفصیلات ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے انفارمیشن لے کر